بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے جانشین آمیر چیمہ شہید کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کیا واقعی طور پر ان کے بدن کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس پاکستانی وزیراعظم نے آمیر عبد الرحمن چیمہ کے قتل کی اجازت دی دی؟ اور شہید ہوتے وقت آپ کی آخرے الفاظ زبان پر کیا ہے؟ یہ ساری معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو نہائیت اہم معلومات پر مبنی ہے اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل آخر تک لازمی دیکھئے ناظرین آمیر عبد الرحمن چیمہ چار دسمبر انیس سو ستتر کی صبح آپ نے ننہیال حافظ آباد میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کا نام آمیر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر آمیر عبد الرحمن تک دیا گیا لیکن مختصر نام آمیر مشہور ہوا آپ کی والدہ نے بچپن سے ہی آپ کی نگرانی شروع کر دی تھی تاکہ عوارہ بچوں سے الگ تلگ رہیں چنانچہ بچپن سے ہی آپ بچوں سے بہت مختلف اور منفرد تھے کچھ عرصہ یونیورسٹی آف منیلمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرار رہے نومبر دوہزار چار میں جرمن زوانہ ہوئے وہاں چھے سالہ کورس چھے چھے ماہ کے چار مراحل پر مشتمل تھا آپ نے کمیابی کے ساتھ تین سمیسٹرز مکمل کر لیے تھے اب ان کا آخری سمیسٹرز چل رہا تھا جو جولائی دوہزار چھے میں مکمل کر کے واپس لوٹنا تھا جب وہ یورپ کے توبہ شکن اور کافر ادا محول میں گئے تو تب بھی اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے لیا اور نہ ہی اپنے کردار پر کوئی حرف آنے لیا یورپی اخبرات نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف احانت آمیز کارٹون شائع کیے جس سے عالم سلام میں استراب کی لہر دوڑ گی لاکوں کی تعداد میں مسلمان سڑک رہے آئے ظاہرے ہوئے جلسے منعقل ہوئے جلوس نکارے گئے لیکن نوجوان عامر عبد الرحمان چیما نے انوکھی انداز میں احتجاج کا فیصلہ کیا جرون میں گستہ خانہ خاکے کے شائع کرنے والے اخبار کے مرکزی دفتر میں داخل ہوئے اور تیز قرموں سے چلتے ہوئے اخبار کی ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا انٹر نائف نامی خاص شیکاری خنجر نکال کر اس پر پہ در پہ ور کر دیئے جس کے نتیجے میں وہ شرید زخم ہو گیا اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکیورٹی اہلکار جمع ہو گئے انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو جرمن پولیس کی حوالے کر دیا گیا تین دن کے بعد جرمن پولیس نے آپ کے تحریری بیان کے ذات آپ کو عدالت میں پیش کر دیا عدالت میں آپ نے کہا تھا کہ اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اخبار کی ایڈیٹر پر حملہ کیا یہ شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کا ذمہ دار تھا اگر مجھے آہندہ موقع ملا تو میں ایسے ہر شخص کو قتل کروں گا آپ کے ایسے جرتمندانہ اقبال جن کے بعد کسی ریمان یا تحقیق و تشدد کی گنجائش نہیں لیکن انسانی حقوق کے ان نام نحاب ٹھیکے داروں اور ہٹلر کے جانشینوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی آپ جیل میں مردہ پائے گئے رپورٹ میں آپ کی ہلاکت کی وجہ گردن کی حلی کے ٹوٹنے کی وجہ بتائے گی لیکن سینڈر کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں جرمنی جانے والی تحقیقاتی کمیٹی کے سربرا ایڈیشنل ڈائریکٹر جرنل ایف آئی تارک خوصہ نے انکشاف کیا کہ آپ کی ہلاکت گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے نہیں بلکہ شہرک کٹنے سے ہوئی ہے جرمن حکام نے پاکستانی تحقیقاتی کمیٹی ٹین کو جرمن جیل کے سیل نے پوچھ گچھ اور واقعہ کی تحقیقات کے متعلق دستاویزار اور متعلقہ افسران سے بات چیت کرنے کی اجازت نہ دی آپ کے اہل خانہ ایک عرصہ دراز سے راولپنڈی میں محین تھے اور ان کا اپنے ابائی علاقے ساروں کی چیمہ سے تعلق برائے نام تھا اسی وجہ سے آپ کو راولپنڈی میں سفرد خاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا مگر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کہاں ایک شہید کی درل حکومت کے قربو جوار میں تدفین برداشت کر سکتی تھی اس لیے عرباب اختیار نے آپ کی راولپنڈی میں تدفین کی اجازت نہ دی اور زبردستی آپ کے جستے مبارک کو اسلام آباد کی بجائے لاہور ائرپورٹ پر اتارا گیا وہاں سے آپ کے جستے مبارک کو آرمی ہنکیپٹر کے ذریعے آپ کے ابائی گاؤں ساروں کی چیمہ پہنچایا گیا تمام دینی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں نے آپ کے جستے مبارک کا شامدار استقبال کیا وہاں پر آپ کا جنازہ آپ کے ابائی گاؤں ساروں کی چیمہ میں ادا کیا گیا آپ کے جنازے میں پچاس گریز شنٹی گریڈ کی تبتیر روپ میں دور گراز سے لگ بھگ پانچ لاکھ سے دس لاکھ لوگوں نے شرکت سبحان اللہ و بحمد ہی ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموست پہرہ دینے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی دنچسپ معلوماتی اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ لکھتے رہیے اورڈو گیٹ انفو یوٹیوب چینل اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین